جی ناظرین جہاں پر مرد ریسکیو اہلکار ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کوئی بھی حادثہ ہو کسی قسم کی تکلیف ہو پریشانی ہو تو وہاں پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکار فوری طور پر پہنچ جاتے ہیں اور اب خواتین ریسکیو پہنچیں گی خواتین ریسکیو اہلکار بھی میدان میں آ چکی ہیں جو کسی بھی صورت میں جہاں پر ایمبولنس نہیں جا سکتی ہیں وہ گلیاں وہ محلے جہاں پر ایمبولنس کا جانا ممکن نہیں ہے تو وہاں پر یہ ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ پہنچیں گی بائیکس پر اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ طبی سہولتیں جو ہیں وہ فرہام کریں گی اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ریسکیو اہلکار موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں وقت دیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے آپ لوگ ان بائیکس پر سوار ہو کر پہنچیں گی اور وہ کس طرح سے آپ طبی سہولتے ہیں جو ہیں وہ فرہام کریں گی طبی امداد فرہام کریں گی ایکشلی ہمیں جو ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کنٹرول روم میں کال آتی ہے اگر کوئی بھی امرجنسی ہو جاتی ہے اس حوالے سے کال آتی ہے وہ سارا سنہری ان سے لیا جاتا ہے اگر وہاں پہ کوئی فیمیل پرابلم میں ہے فیمیل کے علاوہ اگر کوئی میل بھی پرابلم میں ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ٹراننگ کیس ہو گیا یا کچھ بھی کریش ہو گیا تو اس میں جو ہے ریسپونڈ کیا جاتا ہے اب چونکہ جھنگ میں فیمیل بھی آ چکی ہیں اور فیمیل میں اکثر یہ ہوتا تھا ہماری امولنس جاتی تھی یا مرد حضرات جاتے تھے مرد سٹاف جاتا تھا تو تھوڑا ہیزیٹیٹ کیا جاتا تھا وہ لوگ اتنا کوپریٹ نہیں کرتے تھے اس حوالے سے ہمارے پاس فیمیل سٹاف بھی آ چکا ہے جو کہ عورتوں کی فیمیل کے حوالے سے ان کے پردے کا خاص خیال رکھا جائے گا اور اس میں ان کو طبیعی امداد اس حوالے سے دی جائے گی کہ وہ منٹلی طور پر بھی سیٹسفائے ہو سکے اور ان کو کوئی پرابلم جو ہے وہ فیس نہ کر پا ہے اس حوالے سے اچھا میں یہ بتائیے گا کہ یہ بائیک پر چلانا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا یا اس کی آپ کو ٹریننگ جو ہے وہ اس حوالے سے دی گئی ہے ہاں اس حوالے سے میں بتا دی چلوں کہ ہماری جو ایکیڈبی میں ٹریننگ ہوئی ہے وہاں پر کوئی ریایت نہیں ہوتی ہے وہاں پر میل فیمیل برابر ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے اگر آپ سویمنگ ایون آپ سویمنگ لے لیں تو سویمنگ بھی فیمیلز نے کی ہے فائر کا اور ریسکوین سرچ کا اس کے حوالے سے بائیک بھی آپ کو جو ہے وہ چلانی سکھائی گئی ہے وہاں پر پریکٹیس آپ کو کروائی گئی ہے اور بائیک پہ ہم جائیں گی اور بیک وقت ایک امرجنسی پہ دو بائیک جو ہے وہ موو ہوتی ہیں اور ہم انشاءاللہ جائیں گے اور جا کے جو ہے لوگوں کو ریسکو کریں گے ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہم نے ٹریننگ کیے اس کی ناظرین اس بائیک میں کیا سہولتے ہیں جو فوری طور پر جب آپ پہنچتے ہیں اسپورٹ پر تو وہاں پر جو پیشنٹ ہوتا ہے اسے فوری طور پر آپ نے جو فورٹ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو اس بائیک یہ جو بائیک ہیں ان کی خصوصیات بھی آپ کو بتاتے ہیں ان بائیک میں جو سامان موجود ہوتا ہے وہ آکسیجن سلنڈر ہوتا ہے یہ آکسیجن سلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آکسیجن سلنڈر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر آگ لگی ہے گھر میں تو وہاں پر آگ بجانے کے لیے بھی آگ بجانے والے آلات یہاں موجود ہیں یہاں پر تمام جو فورٹ کر جو سامان ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہاں جو اگر کوئی شخص کسی کو کوئی فیکچر آتا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں پر جو سہولتے ہیں وہ یہاں پر جو طبی سہولتے ہیں ہر حوالے سے اس بائیک میں موجود ہیں جیسے ایک ایمبولنس میں تمام اشیاں موجود ہوتی ہیں تو اس بائیک میں بھی تمام اشیاں موجود ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کسی سے آپ پہنچتے ہیں اور پہنچ کے ایک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیا کیا چیزیں اس بائیک میں موجود ہیں جیسے کنٹرول مقال مصول ہوتی ہے وہ ہمیں ایمجنسی پر موگ کراتے ہیں اور ہم پہنچتے ہی ہم مریض کو پہلے جا کر چیک کرتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے ایسو بی کا مسئلہ ہے یا بی پی کا مسئلہ ہے یا ڈیابیٹک پیشنٹ یا شگر بغیرہ کا اس کے مطابق اس کی اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ساری فرس ٹیٹ کے طور پر جو ہمارے پاس ہے سارا سامان میں موجود ہوتا ہے مثال کے طور پر ایسو بی کا مریض ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو فرس ٹیٹ کے لیے یہ ہمارے پاس سیزن سلنڈر ہے اگر اس کو اوٹو کی ضرورت ہے تو اوٹو لگائیں گے اور اس کو کوئی انجکشن مگر ہے ہمارے پاس انجکشن بھی ہمارے ای ایم ٹی بیگ میں موجود ہیں وہ لگائیں گے اگر اس کے علاوہ آر ٹی اے کے اوپر ہم موو ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ میجر انسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر کسی مدرید تو فریکچر وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں ہمارے پاس ایک سپنٹ موجود ہوتے ہیں جو ہم اس کو یعنی کہ اس کی ہڈی کو جس لگا سے فریکچر ہوتا ہے اس کی موومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بائیک پوری ایمولینس کے برابر ہے سات منٹ کے اندر پہنچ کے یہ جو ہیں وہ فرسٹیٹ جو ہے وہ فرام کرتے ہیں آچہ تو آپ لوگ جو جب آپ سپورٹ پر پہنچتے ہیں اسے فوری طور پر فسٹیٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہسپتال جاتے ہیں جیسے ہم آن لوکیشن ہوتے ہیں ہم خود ہوتے ہیں آن لوکیشن ہوتے ہیں پہنچ کر مریض کو فسٹیٹ کرتے ہیں اگر دیکھتے ہیں مریض کی کنڈیشن کیا ہے اگر ہسپتال شیفٹ کرنے کی ضرورت ہے مریض کو تو ہم پیچھے کنٹرول کو دوبارہ بتاتے ہیں کوئی ایمبلنس موگ کریں مریض کو ہسپیڈل کی ضرورت ہے اگر مریض سٹیبل ہو تو ہم اسی کو وہیں پر فسٹیٹ دے کر واپس اپنے حافظ آ جاتے ہیں جی ناظرین کہ کس طرح سے جو ہے وہ ریسکیو ون ون ٹو کیونکہ یہ مرد اور خواتین جو اہلکار ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ